اب دیکھ رہے ہی کرگل ناما لطاک کی اپنی آواز اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے میں پروردگار کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے یہ توفیق دی کہ آج ہم یہاں جمع ہو گئے تمام سلسکوڑ کے فرونا کے اور کھچن کے عوام یہاں شامل ہیں اور اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم آج پھر سے فارم فل کریں پہلے فارم فل کیا تھا لیکن اس تائم ہمارا سمبل نہیں تھا خوشی کی لہر نہیں تھی آج ہمارے ساتھ ہمارے سمبل بھی ہے خوشی کا لہر بھی ہے تو میں شکر گزار ہوں ہمارے پروینشل پریزیڈنٹ جناب قمر لیا خون صاحب کا اور ڈسٹرکٹ کارگل پریزیڈنٹ جناب حنیفہ جان صاحب کا کہ جنہوں نے بھرپور تعاون کے ساتھ بھرپور سپورٹ کے ساتھ مجھے اس مقام پہ لا کھڑا کیا میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور ہمارے عوام کا جو ہر مرحلے پہ ماشاءاللہ سے ذوق و شور کے ساتھ اپنے دلچسپی کے ساتھ ہر جگہ سپورٹ کر رہے ہیں تو الحمدللہ آج اس مرحلے پہ ہم فارم فل کر کے جا رہے ہیں اور انسی مینڈیٹ کی تھرو ہم فارم فل کر کے جا رہے ہیں اور یہ حل ہمارا حل ہے انشاءاللہ اور یہ حل ہمارے لئے حل نکالیں گے بہت اچھے طریقے سے کام کرنے کے لئے جو ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہم جو بھی منفیسٹو لے کے آئے ہیں جو بھی اپنے ویجن کو لے کے آئے ہیں اس ویجن کو آگے بڑھا پائیں گے انشاءاللہ لوگوں کا تعاون ہے اور اللہ کا کرم ہے کافی امید ہے کہ ہم لوگ جیت جائیں گے اور آپ لوگوں کی روح جانات بھی دیکھ سکتے ہیں پہلے بھی ہمارے گیدرنگز میں دیکھ چکے ہوں گے تو آگے بھی دیکھنے کو ملے گا تو انشاءاللہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ سجاد صاحب جس طرح سے ہم خاتے لڈاٹک خاص کر ڈشٹک کی لیول سے ہم بات کر رہے تو اس بار جو ہے خاص کر الہیڈی سی الیکشن میں خاص کر جنی بھی جوان سا ہے جنی بھی یو سے ان کو مقامل رہے تو خاص کر سجاد صاحب آپ بھی سلسکوٹ کی سابسے جنی بھی آپ کی پیچھے سپورٹر سا ہے تو ان کی امید جو ہے وہ آپ سے وابستہ ہے تو خاص کر آپ کی کیا منفیسٹو ہوں گے جی دیکھئے میں اپنے منفیسٹو اگر شیئر کروں تو یہ چھوٹے سے ٹائم میں کم ٹائم میں اتنا ایزیلی میں شیئر نہیں کر پاؤں گا لیکن میں آپ کو کرکس بتاتے چلوں کہ ہمارے منفیسٹو میں کیا ہے جیسے میں الگ الگ پلیٹ فارم سے ڈگلیئر کر چکا ہوں کہ ہمارے منفیسٹو کیا ہوگا ہمارے منفیسٹو میں بیسک جو ہمارا فوکس رہے گا وہ ہمارے ایڈیوکیشن سیکٹر رہے گا کیونکہ آج بھی ایڈیوکیشن سیکٹر میں ہم کافی پیچھے ہیں تو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے آپ کو پتا ہے کہ ابھی دنیا میں بہت چینجز آ رہے ہیں اور آج کے ڈیجیٹل ورلڈ میں ہمارے بچوں کو جس میں سمارٹ کلاسز بھی چاہیے تاکہ ایک کمپیٹیٹیو ماحول میں ہمارے بچے آ سکیں تاکہ باقی دنیا سے پیچھے نہ رہ سکیں تو اس لحاظ سے ایڈیوکیشن سیکٹر کا ٹاپ پریفرنس ہوگا انیمپلائیمنٹ بہت بڑھ رہا ہے لداخ میں اب تو پی ایس سی بھی نہیں ہے تو اس حساب سے انیمپلائیمنٹ ریشو کافی بڑھ رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ انیمپلائیمنٹ جنریٹ کریں تو انیمپلائیمنٹ جنریٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جو انشاءاللہ میرے منیفیسٹر میں شیئر ہوگا دیٹیل ورڈجن میں آ جائے گا جسے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ انیمپلائیمنٹ خاص کر جوانوں میں بہت زیادہ ہے پڑھے لکھے جوانوں میں تو ان کو صحیح ٹریننگ ملنے کی ضرورت ہے کمیٹیو ایگزامز کی تیاری کرانے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے خواتین کو بھی ہمارے خواتین میں صلاحیت ہے وہ بھی ایکونومی جنریٹ کر سکتے ہیں اور ہیلتھ سیکٹر میں ماشاءاللہ سے ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی ہمارے فرسٹ ایٹ سنٹر نہیں ہیں کچھ جگہوں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی اور جو ہمارے ہیلتھ سنٹر سے ان کی اپگریڈیشن کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے انفرسٹرکچر پہ ابھی بھی روڈز پہ اور باقی انفرسٹرکچر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور سپورٹ سیکٹر میں ہمارے جوانوں کو ایکوپمنٹس کی ضرورت ہے اور گراؤنڈ کی ضرورت ہے ملٹی پرپر گراؤنڈ کی ضرورت ہے جہاں پہ وہ لوگ اپنا سکلز دکھا سکیں جہاں پہ وہ لوگ سپورٹ سکلز دکھا سکیں کیونکہ سپورٹ بھی بہت امپورجن ہوتے ہیں سپورٹس ایک انسان کے لائف میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں تو اسی طرح سے ومن امپورمنٹ کو لے کے ہمارا چاہے ہینڈلوم سیکٹر میں ہے چاہے فارمنگ سیکٹر میں ہے چاہے ہینڈی کرافٹ سیکٹر میں ہے ہر چیز میں ہمیں سٹپ لینے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ میرا ڈیٹیل منیفیسٹو آپ کے سامنے آ جائے گا لوگوں نے ماشاءاللہ سے بھرپور سپورٹ کیا ہے ہر لیول سے سپورٹ کیا ہے ہمارے لوگوں نے تو یہ میرے پہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جسے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ان کے جو بھی امیدیں ہیں ان پہ کھرہ اترنے کی کوشش کروں گا بس اسی امید سے کہ میں خدمت کر سکوں اپنے اس قوم کے اس کنسٹیونسی کے خدمت کر سکوں اسی امید سے میدان میں آئا ہوں انشاءاللہ میں اللہ مجھے توفیق دیں گے خدمت کرنے کا اور خدمت کر پاؤں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کومنٹ شیئر کرنا نکھو